بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیپیٹل ٹاک میں خوش آمدیت افواہوں کی گرد و غبار اب آہستہ آہستہ بیٹھنے لگی ہے سابق صدر پرویز مشرف کی بیرون ملک روانگی کی خبریں اب دم توڑ رہی ہیں پچھلے چار پانچ دن سے آپ نے سنا ہوگا کہ سعودی وزیر خارجہ جناب سعود الفیصل کے دورہ پاکستان کے حوالے سے بہت سی داستانیں جو ہیں وہ سنائی جا رہی تھیں اور یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ پرویز مشرف صاحب کو پاکستان سے لے جانے کے لیے آ رہے ہیں لیکن آج سعودی وزیر خارجہ نے اسلامباد میں واضح طور پر کہہ دیا کہ پرویز مشرف کا جو ٹرائل ہے غداری کے الزام میں وہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے اور وہ ان کو رہا کروانے کے لیے بلکل پاکستان نہیں آئے انہوں نے کیا کہا ذرا انہی کی زبانی سنیے ہونے نے کہا ہونے نے کہا ہونے نے کہا ہونے نے انٹرفیر ان دی انٹرنل میٹرز اف اف افرینڈلی کنٹری تو یہ تو بات صاف ہو گئی اب ایک اور معاملہ تھا یہ کہا جا رہا تھا جی کہ پرویز مشرف صاحب کی جو میڈیکل رپورٹ ہے جب اداعیت ادالت میں پیش ہوگی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اور بہت سے تذیعہ نگاروں کا یہ خیال تھا کہ اے ای ایف آئی سی کی طرف سے جو رپورٹ آئے گی اس میں یہ کہا جائے گا کہ پرویز مشرف بہت ہی بیمار ہیں اور پاکستان میں ان کا علاج ممکن نہیں اور ان کو پاکستان سے باہر بھجوا دیا جائے لیکن رپورٹ پیش کر دی گئی ہے آج ادالت میں رپورٹ کی تفصیلات میڈیا میں سامنے آ چکی ہیں اور اس تفصیل پہ ہم بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے لیکن ساتھ ساتھ کچھ اور بھی سوالات ہیں اور سب سے بڑا سوال پیدا کیا ہے آج تحریک انصاف کے صورہ جناب عمران خان صاحب نے انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہیں این آر او تھری کا خطرہ نظر آ رہا ہے سعودی وزیر خارجہ کا بیان بھی سامنے آ گیا پرویز مشرف کی میڈیکل رپورٹ بھی سامنے آ گئی پھر عمران خان کو این آر او تھری کی بوک کیوں آ رہی ہے سنی امران خان نے کیا کہا مجھے ڈاری ہے کہ این آر او تھری تو نہیں کہیں دیا جا رہا کیونکہ این آر او ون نواز شریف کو باہر بھیجنے کا تھا این آر او ٹو آسلزر داری کو واپس رہنے کا تھا اب این آر او تھری تیاری تو نہیں ہو رہی کہ واپس جانے کے مجھے یہ ڈار ہے مجھے نہیں پتا ان کی جنرل مشرف کی صحت کا کا حال ہے یہ ضرور ہے کہ بلکل غیر جانبدار انصاف ہونا چاہیے عدالت کے سامنے آنا چاہیے لیکن قانون کے اوپر کوئی نہیں ہے قانون سے اوپر کسی کو نہیں ہے سب کے لیے قانون جز دن ہو گیا پاکستان میں نیا پاکستان بن جائے گا تو یہ عمران خان صاحب نے بہت ہی واضح الفاظ میں کر دیا کہ قانون سے کوئی بالا ترنی ہے جب تک پاکستان میں قانون کی بالا دستی قائم نہیں ہوتی پاکستان جو ہے وہ آگے نہیں جا سکتا نیا پاکستان نہیں بن سکتا تو جو ان کا خدشہ ہے اس پہ بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے کچھ لیگل ایکسپرٹس اور ساتھ ساتھ ایک ماہر امراض قلب بھی موجود ہیں پہلے میں اپنے لیگل ایکسپرٹس کا تعریف آپ کو کروا ہوتا ہوں جناب تارک محمود صاحب سپریم کورٹ بار کے سابق صدر جناب سلمان اکرم رایہ صاحب کسی تعریف کے محتاج نہیں پاکستان کے معروف ماہر قانون ہیں کراچی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جسٹس ریٹائٹ رشید رزمی صاحب جو کہ سندھ ہائی کورٹ بارسوسیشن کے سابق صدر ہیں اور ان تینوں کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ اسلامباد کے ایک مشہور کارڈیولوجسٹ ماہر امراض قلب جناب محترم ڈاکٹر شہباز قریشی صاحب بھی موجود ہیں ہم گفتو کا آغاز کریں گے ڈاکٹر شہباز قریشی صاحب سے السلام علیکم ڈاکس صاحب السلام علیکم ڈاکس صاحب یہ جو پرویز مشہور صاحب کی میڈیکل رپورٹ ہے یہ یقیناً آپ نے دیکھ لی ہے آپ کے پاس ہے تو کافی لمبی رپورٹ ہے چار صفحے گی رپورٹ ہے اس کا خلاصہ صرف اتنا ہے کہ پرویز مشہور صاحب کی عمر ستر سال ہے دو جنوری کو تپہر بارہ بچ کے پندرہ منٹ کو ان کو امرجنسی میں لیا گیا تو ان کے سینے میں بے قراری تھی اور بازو میں تکلیف تھی اور انہیں پسینہ آ رہا تھا انہیں شوگر نہیں تھی ان کا بلڈ پریشر نارمل تھا وہ سموکر رہے ہیں ان کے والد دل کے عرضے سے انتقال کر گئے تھے ان کے بائیں کندے میں تکلیف تھی انہیں کمر کے نچلے حصے میں درد اور کھچاؤ تھا انہیں بے ارامی بھی تھی ہسٹوال میں داخل ہونے سے دو افتے قبل انہوں نے دانتوں کا علاج بھی کروایا تھا اور جبڑے میں اب بھی تکلیف محسوس کر رہے تھے ان کی نبز جو ہے وہ ففٹی سکس بیٹس فی منٹ تھی اور بلڈ پریشر ون ٹونٹی بائی ایٹی تھا ان کے دل اور خون کی شریال اور سانس نارمل تھی ان کے بائیں گھٹنے کے جوائنٹ میں بھی سوجن تھی ایمرجنسی میں جانے والی ایسی جی میں دل کی دھڑکن بالکل نارمل تھی اور ان کو سی سی یو میں داخل کر کے علاج کیا گیا اور پھر یہ پتا چلا کہ علاج کے دوران ان کے سینے میں بے قراری کا مسئلہ تو ٹھیک ہو گیا لیکن پھر انہوں نے کہا میری گردن میں بھی درد ہے میری کمر میں بھی درد ہے میرے بائیں گھٹنے میں بھی درد ہے اور میرے جبدے میں بھی تکلیف کی محسوس کی جاری ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس رپورٹ میں شامل ہیں ڈاک صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ ایک کارڈیولوجسٹ ہیں ماہر امراض قلب ہے جس مریض کے دل کی پلس جو ہے وہ ففٹی سکس بیٹس پر منٹ ہو اور اس کا بلڈ پریشر ون ٹونٹی بائی ایٹی ہو تو اس مریض کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ وہ کتنا سیریس ہے اس میں جو ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پلس جو تھی وہ سکسٹی سے کم تھی جی تو اس لحاظ سے میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ ایک تو ایتلیٹس جو ہوتے ہیں ان کے اندر پلس سلو رہتی ہے لیکن کئی دفعہ ایک دل کے نیچلے حصے میں جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو اس قسم کے ہارٹ اٹیک میں بھی پلس سلو ہو جاتی ہے تو اس لیے اس کو واش کرنا چاہیے اور خاص طور پر جب پیشنٹ آپ کو ایک ہسٹری دے کہ انہیں جو ہے وہ چیسٹ میں کمپریشن ہو رہی ہے یا آپریشن ہو رہی ہے اور سویٹنگ ہے تو اس سلسلے میں آپ کو یقیناً اس قسم کی پلس کو ذرا زیادہ توجہ سے دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کہیں اس قسم کا ہارٹ اٹیک تو نہیں ہے جی اچھا تو جو بلڈ پریشر ہیں بلڈ پریشر کئی دفعہ چونکہ وہ مینٹین بھی رہ سکتا ہے بلڈ پریشر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لو بھی ہو جاتا ہے ہارٹ اٹیک میں لیکن زیادہ بھی ہوتا ہے اور مینٹین بھی رہ سکتا ہے ایسے لوگوں میں جن کا ہارٹ اچھا کنڈیشنڈ ہوتا ہے اور ایکسرسائز کرتے رہتے ہیں تو اس میں کنڈیشنگ ہوئی ہوتی ہے تو وہ کئی دفعہ اس کو ایک قسم کا ٹریک کرتا ہے اگر پلس لو رہ جاتی ہے تو بلڈ پریشر جو ہے وہ مینٹینڈ رہتا ہے اچھا ٹھیک ہے اچھا اس رپورٹ میں آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو پیج ٹو ہے اس کا جو پیرا ڈی ہے اس میں کہا گیا ہے دورنگ دی کورس آف ہز علنیس ہز چیسٹ ان ایزی نیس سیٹل بٹ کی کمپلینڈ آف نیک پین بیک ایک اور پھر دوسری دردوں کا انہوں نے ذکر کیا تو یہ ان کا رپورٹ کہہ ریا ہے کہ ان کی جو چیسٹ کی ان ایزی نیس تھی وہ تو سیٹل ہو گئی باقی اب ان کے جبرے میں بھی درد ہے ان کی کمر میں بھی درد ہے تو دل سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کا علاج پاکستان میں ممکن ہے یا ان کو پاکستان سے باہر لے جانا چاہیے میرا خیال ہے کہ آپ پیشنٹ کو ایز او ہول بھی دیکھتے ہیں پلس جو ان کی سی ٹی انجیو کی رپورٹ ہے کورنری سی ٹی انجیو وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس حلسلے میں کسی بھی پیشنٹ کے اندر جب کیلشیم سکور کیا جائے اور وہ آٹھ سو سے اوپر ہو اس طرح سے جس طرح ان کا ہے پلس یہ کہ جب آپ سی ٹی انجیو کریں اور اس میں آپ کو ایکسٹینسیو قسم کی کسی پیشنٹ میں کیلسیفیکیشن ملے اور کسی جگہ پہ نیروئنگ بھی نظر آئے تو اس قسم کے پیشنٹ کے لیے پھر ضروری کیونکہ سی ٹی انجیو اگر آپ دیکھیں نارمل ہو تو اس کا مطلب ہے کہ پیشنٹ نارمل ہے اور اسے اور کچھ نہیں کرنا لیکن اگر سی ٹی انجیو میں کوئی اب نومیلٹی آتی ہے تو پھر کنونشنل انجیوگریفی becomes a must اور خاص طور پر جبکہ left main stem جو ہے اس میں کیلشیم ہو اور اس میں کیونکہ کیلشیم indicate کرتا ہے کہ کولیسٹرول جامع ہے اچھا ڈاکس صاحب میں آپ سے سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ مریض اگر آپ کے پاس لیا جائے تو آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں یا آپ کہیں گے کہ نہیں میں competent نہیں ہوں اس کو باہر بھیج دو نہیں میں تو دیکھیں اس میں پاکستان میں coronary artery disease جو ہے یہ ایک epidemic proportion میں ہے اور اس قسم کے پیشنٹ جو ہیں بہت پاکستان میں ہوتے ہیں کوئی کم نہیں ہے اور ان کا علاج کیونکہ یہاں کے سینٹرز بہت اچھے ہیں بہت اچھی cat labs ہیں ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ trained ہیں اس قسم کی conditions کو لوگ آفٹر کرنے میں اس میں کوئی problem نہیں ہوتا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب بہت مہربانی آپ کی اچھا آپ نے سنی جی تاریخ محمود صاحب ہم نے ایک expert opinion آپ کے سامنے پیش کر دی پرویل مشرف صاحب کی medical report پہ ایک ڈاکٹر صاحب جو ہیں شہباز قریشی صاحب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ٹھیک ہے کچھ اس میں problems ہیں لیکن علاج پاکستان میں ممکن ہے اب بتائیے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس report کی بنیاد پہ مشرف صاحب اگر کہیں کہ میں نہیں میں نے تو باہر جا کے اپنا علاج کروانا ہے تو وہ باہر جا سکتے ہیں لیکن وہ تو دیکھیں اس وقت مشرف صاحب کا اصل issue جو ہے نا وہ ecl پر جو نام ہے نا وہ نکلوانا ہے اگر ecl پر نام نہ ہوتا تو شاید اب تک جا چکے ہوتے ٹھیک ہے نا یہ اسی کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے یہ record پر آئیے بات ٹھیک ہے نا لیکن بات بڑی سیدھی سی ہے اور ایک لیگل بات تھی لیکن بنیادی طور پر یہ political فیصلہ تھا کیونکہ دیکھیں نا پانچ سال صاحب گورنمنٹ نہیں کیا نا کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ شاید نہیں کرنا چاہیے یہ گورنمنٹ آئی اس نے فیصلہ کیا یہ political فیصلہ ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں اب جب اس کو جو باہر جانے والی بات ہوگی نا یہ بھی indirectly شاید political ہو لیکن political government اپنے اوپر الزام نہیں لے گی اب ونڈو تلاش کی جا رہی ہے اور ونڈو کے لیے انہوں نے ہموار کی ہے اور یہ ایک ونڈو یہ ہے ٹھیک ہے نا یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ رپورٹ جو ہے نہیں میں کچھ نہیں کہہ رہا میں دیکھیں ڈاکٹر نے رپورٹ دی ہے ایک اتنا بڑا انسٹیوشن ہے دیکن آپ اس رپورٹ کو ایک ونڈو سمجھ رہے ہیں اس سے یہی سے راستہ نکلے گا مریض یہاں سے باہر جا سکتا نہیں دیکھیں نا راستہ پھر یہی سے نکلے گا اب رہی عدالت کے پاس آئے گی دیکھیں پہلی بات ہے عدالت دیفینیٹلی اس کو کچھ نہ کچھ تو ایک ایکسپرٹس کی رپورٹ ہے اتنا بڑا انسٹیوشن ہے بہت سارے ڈاکٹر ہیں یہ نہیں ہے کہ اس کو اٹھا کے پھینکے گی لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ یہ ہنڈر پرسنٹ ہے یعنی کہ دیکھیں نا وہ تو بھی درخواست دیں گے نا اس کی بنیاد پر درخواست دی جائے گی کہ ہم نے جناب علاج کروانا ہے ہو سکتا ہے کل سے وہ کل انگلینڈ کا وہ بھی لے ہیں کہ جناب وہاں پر ہم نے ٹائم فکس کر لیا فلان ڈاکٹر سے اب سوال یہ ہوگا کہ یہ جس مسئیبت میں دیکھیں سب سے بڑا اہم بات آپ نے عمران صاحب کی بات کی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اس کیس کو چلانے کے لیے ایک مضبوط گورنمنٹ کا ہونا ضروری ہے اور مضبوط گورنمنٹ اس لیے ہوگی کہ سب لوگ اس کو سپورٹ کریں لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پولٹیکل لوگ ہیں وہ سارے تقسیم ہوگئے ہیں جو بارہ اکتوبر کی بات کر رہے ہیں وہ بھی انڈائریکٹلی ان کو سپورٹ کر رہا ہے تو میں یہ کہتا ہوں نہیں لیکن جو بڑی پولٹیکل پارٹی اس کی لیڈرشپ ہے پیپلز پارٹی کے آصف زرداری تو ایک سکتا تو سید خرشی صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ بارہ اکتوبر سے شروع کرو اچھا جانگیر ترین صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ بارہ شروع کرو مزاری صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں ہیدری صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کیا جائے میں یہ کہنا ہوں کہ کم سے کم پولٹیکل ہو دیکھیں جس اب بٹو کا وقت آیا یا نواز شریف کا وقت آیا تو اس وقت تو یہ سارے اکٹھے نہیں ہوئے اس وقت اکٹھا ہونا چاہیے انتہا نا ان کو آفراللہ ہائی ٹریزن کیوں ڈالا گیا انیس سو تیہتر میں یہ فیصلہ ہوا کہ جناب یہ دیکھے روز وز مداخلہ کرتے ہیں ان کا راستہ روکا جائے ہائی ٹریزن ڈال دیا آج چالیس سال بعد خیال آیا کہ جناب ہائی ٹریزن کا لفظ نکال دو بھئی اٹھارویں ترمیم میں سارے آپ بیٹھے تھے جس میں کیوں لیگ والے سارے ایکسپرٹ بیٹھے تھے آپ کو اس وقت خیال نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے ٹرائل کرنا ہے اس وقت ہم کو کم سے کم پلٹیکل فورسز کو اکٹھا ہونا جائے اگر پلٹیکل فورسز اور ایون میڈیا پر بھی ناراض مت ہوئیے گا میڈیا جس طریقے سے کچھ لوگ لکھ رہے ہیں کچھ انٹرویوز ہوئے ہیں چار پانچ جو انٹرویو ہوئے ہیں اور جس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں تو یہ تو برین واشنگ ہو رہی ہیں ایک بات یاد ہو یاد ہے آپ کو کسوری صاحب ادھر بیٹھے ہوئے تھے کسوری صاحب نے کہا جی وہ آ رہے ہیں تو میں نے پھر جل کے کہا تھا بھائی اگر اتنی ہی کمزوری ہے تو بھائی اس وقت مجھے ان کی بیماری کا تو نہیں پتا تھا آپ نکال لیے میں نے کہا پھر ان کی ماں بیمار ہے اسی بانے ان کو باہر بھی جواہ دو اچھا سلمان رہے صاحب آپ کا کیا حال ہے یہ رپورٹ آپ کے سامنے ہے یہ کیا یہ رپورٹ جو ہے یہ پرویز مشرف صاحب کے برونے ملک جانے کی وجہ بن سکتی ہے لیکن یہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کی رائے بھی سن لی اس میں معمول کی باتیں ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس کا علاج پاکستان میں روز نہیں ہوتا تو اگر تو اس رپورٹ کی بنیاد پہ وہ باہر جاتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں پوری قوم کے سامنے یہ بات کھل جائے گی کہ یہ ایک طریقہ تھا ایک وسیلہ تھا ایک غربہ تھا اس رپورٹ کو دیکھ کر کوئی بھی زی شعور یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ شخص ایسی بیماری میں مقتلع ہے جس کے لیے اس کا فل فور پاکستان سے باہر جانا ضروری ہے بات اب یہی ہو رہی ہے کہ کیا یہ کسی سیاسی کا حصہ ہے یہ رپورٹ عدالت کیا اس ڈیل کا حصہ بنے گی مجھے یقین ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا اب چونکہ عدالت رستے میں حائل ہے جب تک عدالت اس رپورٹ کو یا اس کے بعد اگر مزید کوئی رپورٹ آتی ہے اس کو تصنیم نہیں کرتی اور یہ حکم نہیں دیتی کہ ان کو باہر جانے دیا جائے ایسی ایل پہ بھی غالباً نام جو ہے وہ ایک عدالتی آرڈر کے تحت ہے نہیں وہ خود ڈالا تھا اگر وہ خود ڈالا ہے حکومت نے تو پھر حکومت اٹھا سکتی ہے اس کو اگر اس میں عدالتی حکم شامل نہیں ہے لیکن بہرحال اس عدالت سے سپیشل کوٹ سے جس کے سامنے اب مقدمہ قائم ہے اجازت لینا ہوگی اور ان کی اجازت سے ہی وہ باہر جا سکیں گے جی ہمارے ساتھ رشید رجوی صاحب موجود ہیں سندھ ہائی کورٹ بار کے سابق صدر کراچی سٹوڈیو میں سلام علیکم رشید رجوی صاحب وعلیکم السلام جی رشید صاحب تارک محمود صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ پولٹیکل فورسز کو اس وقت ایک موقع پہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے لیکن عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کو این آر او تھری کا خطرہ نظر آ رہا ہے آپ کے خیال میں عمران خان کو این آر او تھری کا خطرہ کیوں نظر آ رہا ہے جس طرح سے تارک محمود صاحب نے اشارہ دیا ہے کہ سیاستدان ایک بہت ہی بڑا یو ٹرن لینے کے موڈ میں ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ تیسرا این آر او آئے گا میں تارک محمود صاحب سے بلکل ایگری کروں گا کہ یہ وقت ہے کہ اس ملک کی وکلا برادری صحافی پولٹیشن سیویر سوسائٹی یہ مل کر ایک طرف ہو جائیں کہ ہمیشہ کے لئے یہ ایشو سیٹل ہونا چاہیے کہ آرٹیکل آرٹیکل سکس پہ کس طرح سے ٹرائل ہو کیا ہو کیا ڈیفینس ہونا چاہیے یہ پاکستان کے نہیں دنیا کی جورسپروڈنس کا ایک بہت اہم کیس ہے اور اس جو ہے آرٹیکل سکس کے اوٹ کو کہیں نہ کہیں تو کسی نہ کسی طریقے سے چاہے پروز مشرف صاحب کی ایکویٹل ہو چاہے ان کا کنوکشن ہو لیکن یہ ٹرائل ہونا چاہر حال میں اچھا لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ اگر این آر او تھری ہوتا ہے جیسا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ پہلا این آر او ہوا جب نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا گیا تو اس وقت تک نواز شریف صاحب کو تیارہ ہائی جاکنگ کیس میں سزا مل چکی تھی ان کے کنوکشن ہو چکی تھی تو اگر اس طرح کا کوئی این آر او ہوتا ہے تو وہ تو اسی صورت میں ہوگا جب پروید مشرف صاحب کی کنوکشن ہو جائے گی تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ایک انڈر ٹرائل جو ملزم ہے اس کے لئے تو این آر او بہت مشکل ہے کیونکہ وہ تو انڈر ٹرائل ہے این آر او ہوگا جب ملزم کو سزا ہو جائے گی اس کے بعد سزا میں معافی بھی ہو سکتی ہے سزا میں نرمی بھی ہو سکتی ہے دیکھیں وہ تو پھر آپ اس کی پارڈن کی بات کر رہے ہیں لیکن اگر پارلیمنٹ کمپیٹنٹ ہے لیجسلیشن کے لیے اور وہ فنڈمنٹل ڈائٹس کے کسی کے خلاف نہیں ہے تو وہ تو لیجسلیشن کر سکتی ہے لیکن میں سلمان راجہ صاحب سے اگری کروں گا کہ کچھ بھی ہو جائے انہیں اس وقت جب تک ٹرائل ہو رہا ہے بغیر پرمیشن کے سپیشل کورٹ کے یہ باہر نہیں جا سکتے ہیں اچھا رشید رضیوی صاحب یہاں پر میں آپ کو یہ بھی تھوڑا بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ابھی تارک محمود صاحب نے ذکر کیا تھا کہ چودی شجاعت صاحب نے اب ایک سینٹ میں ترمیمی بل جو ہے وہ جمع کروا دیا ہے کہ جی غداری کا جو آرٹیکل سیس میں جو غداری کا لفظ ہے اس کو ختم کیا جائے تو یہ جو غداری کا الزام ہے آئین سے سمین غداری کا الزام اس پہ جو وکلا ہیں وکلا میں بھی رائے ایک نہیں ہے ذرا سنیئے کچھ وکلا سے ہم نے وہ کیا کہہ رہے ہیں پہلے دینے اس کو غدار کہنا میرا خیال میں قانونی جو لیگل ٹرمینالوجی ہے اس سے یہ کچھ مطابق آتی اس کی نہیں ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مجرم ہے دیکھئے ملزم ہوتا ہے جب تک الزام علیہ ہوتا ہے جب تک اس کے خلاف ایک مقدمہ زیر التباہ ہو اس لیے جب تک فیصلہ نہیں ہوتا ہے ان کے خلاف ان کو مجرم نہیں کہا جا سکتا ہے جو کانسٹیوشن کی کوئیلیشن کرتا ہے تو ان ٹرمز آف آرٹیکل سیکس اس کو غدار ہی کہا جائے گا اس کے علاوہ تو کوئی اس کے انٹرپیٹیشن ہونی سکتی ہمارے ہاں تو یہ روٹین بن گیا ہے کہ جو شخص آپ کو سوٹ نہیں کرتا آپ کے مزاج کا نہیں ہے آپ کے نکتہ نظر سے اکلاف رکھتا ہے وہ غدار اسی وقت اسے دیکھلیت کر دیتے ہیں یہ کہنا ہے کہ انہیں غدار نہ کہا جائے تو یہ آئین جب کسی شخص کو آئین توڑنے اور اس کو پامار کرنے کے حالے سے ایک خاص زبان استعمال کرتا ہے قانون اس کی یعظم دیتا ہے تو پھر یہ کہنا کہ اس کو غدار نہ کہا جائے اب یہ سپریم کورٹ میں جو اپلیکیشن فائل کی گئے ہے میرا یہ خیال ہے کہ اس کا بھی مقصد ان پروسیڈنگز کو فرسٹریٹ کرنا ڈیلے کرنا رائیامہ جو ہے اس کے اندر کنفیزین کریٹ کرنا دیکھیں نا اب شجاہ صاحب کا یہ بیان کہ جناب ایک کمانڈر انچیف جو ہے پاکستان آرمی کا یا جرنیل جو ہے وہ غدار نہیں ہو سکتا بھائی آئین جو توڑے کا وہ غدار ہے تاریخ ممو صاحب اکتیس جولائی دوزار نو کا فیصلہ جو ہے اس میں کہا گیا یوزر پر اور ہائی ٹریزن کا انہوں نے ارتکاب کیا ہے تو اکتیس جولائی دوزار نو کے فیصلے میں کی روشنی میں ہم مشرف صاحب پر غداری کا الزام نہیں لگا سکتے دیکھیں اس میں دیکھیں میں تھوڑا احتیاس سے بات کروں گا کیونکہ اکتیس جولائی کے اس میں انہوں نے ٹھیک طور پر ایک ریویو داخل کی ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر یہ ججمنٹ ایسے رہی تو ان کے لیے کل کو پریشانی کا باعث بن سکتی دیکھیں دیکھیں بات یہ سبورشن ایک لفظ ہے چلیں تھوڑی دیر ہنڈین اپیز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ اٹھاروی ترمیم میں آیا یہی ان کا اعتراض ہے ٹھیک ہے بڑا اچھا آرگومنٹ ہوگا لیکن سوال ہے ایبروگیشن ایبروگیشن تو بڑی سی وہ تو آئین کو منصوب کرنا لیکن اگر آپ سبورشن کا لفظ ترجمہ نکالیں ڈکشری سے نکال کے تو سبورشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کو سیڈر کی جو اس کو اکار پھوچار کر دیا جائے تو دیکھیں نا تین نومبر کو جو کچھ ہوا وہ بہرحال ایک آئین میں بھی ترمیم کی انہوں نے دیکھیں نا ایک آرمی چیف نے اختیار دیا پریزیڈنٹ کو کہا جی یہ کر دو وہ کر دو تو کہنے کی بات یہ ہے کہ لیکن میں تھوڑا احتیاس سے بات کر رہا ہوں یہ سارے سوال ہیں اور میں کہتا ہوں میری یہ خواہش تھی اور اب بھی ہے کہ اس حدالت میں بڑی کونسٹیوشنل بحث ہونی ہیں اور میرے جیسا سٹوڈنٹ جو ہے وہ اس بات کو پسند کرے گا کہ یہ میں بھاری بھرکم آئینی قانونی بحث سنوں اس کے بعد جیسے کہ رشید عزوی صاحب نے سنا اگر مثال کرتا ہے تو آپ کا کل حدالت الٹی میٹی یہ ہول کرتی ہے کہ چونکہ تین نومبر کو ہیلڈین اپ بینس آئین کا حصہ نہیں تھا اس لئے ہم بڑی کرتے ہیں مجھے اس پر بھی کوئی اتراز نہیں ہوگا لیکن ایک بات ہے کہ اگر آپ نے کیس شروع کیا ہے یا تو کیس شروع نہیں کرنا چاہیے تھا ٹھیک ہے نا لیکن اگر آپ نے کیس شروع کر دیا ایک بات میں انویٹرین دا لائن کروں گا کہ جس وقت یہ فیصلہ ہوا تھا نا ایسے میٹر آف ایٹ یہ پولیٹیکل فیصلہ تھا تو پولیٹیکل لوگوں کو فیصلہ کرنے دینا چاہیے تھا لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہے اس گورنمنٹ کے آنے سے پہلے جو ہے عدالتوں میں چلے گئے تھے اور عدالتوں میں بہت عرصہ کیس چلتا رہا اور وہ شاید اس کی وجہ سے بھی کو پریشر پڑا کیونکہ دیکھیں عدالتوں میں بیٹھ کر آپ پولیٹیکل آسپیکٹ نہیں کر سکتے لیکن آپ شروع کر دیا ہے پولیٹیکل فورسزیں کٹھی ہو جائیں اس قسم کا اگر انتشار لیکن کاف لیگ کس طرح کٹھی ہوگی کاف لیگ پرویٹیکل مشرم نے کتاب میں لکھا ہے کہ یہ میں نے بنائی ہے کاف لیگ سر ساری باتیں دیکھیں جی ہیدری صاحب بھی ہے اچھا الطاف صاحب کو کیوں بھول رہے ہیں اب مجھے ایک دکھ ہوا اس بات کا کل مجھے پتا چلا یہ ہمارے پاکستان آرمی کا یہ ہمارا چیف آف کمانڈر تھا ٹھیک نا میں تو اس حوالے سے جانتا تھا پاکستان کی فوج کے کمانڈر ہے کل الطاف صاحب کی واجہ صاحب مجھے پتا چلا کہ وہ تو ماجر ہے ایم سو سوری ایسی باتیں نہیں کرنے چاہیے لیکن مہاجر تو اسلم بیگ صاحب بھی کرنا سر دیکھیں نہیں میں دیکھیں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں دیکھیں پاکستان کے لوگ سمجھ رہے ہیں چھہ سٹھ سال میں ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے جیسے عمران خان نے ایک اچھی بات کی اس نے کہا پاکستان کو بناو پاکستانی قوم کو بناو کتنے اچھا ایسے مہاجر تو پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے جی نہیں یہ لفظ کہنا نہیں چاہیے تھا دیکھیں یہ غلط میسج جاتا ہے چلیں لیکن یہ بات جو ہے یہ ریکارڈ پہ آنی چاہیے کہ جنرل مرزا اسلم بیگ صاحب وہ بھی ایک اردو سپیکنگ فیملی سے تعلق ہے ان کا وہ بھی مہاجر ہے ہمارے پریزیڈنٹ صاحب وہ ہمارے چیف آف دی آرمی سٹاف تھے جب مرزا اسلم بیگ صاحب کو اسغر خان کیس میں بلایا گیا جس میں سلمان رکرم رایہ صاحب جو ہیں وہ اس کیس میں شامل تھے تو اسلم بیگ صاحب کئی مرتبہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اپنے قدموں پر چل کر وہ کوٹ میں آئے جنرل اسر درانی صاحب اپنے قدموں پر چل کر کوٹ آئے اسلم بیگ صاحب اور درانی صاحب کبھی سپریم کورٹ جاتے جاتے کسی ہسپٹل میں نہیں پہنچے تو اس لیے ہمیں تفسرہ کرتے ہوئے احتیاط سے کام لینا چاہیے تمام جنرل ایک طرح کے نہیں ہوتے اسلم بیگ اردو سپیکنگ تھے مہاجر تھے لیکن وہ کوٹ میں آئے لیکن اس وقت کسی نے یہ نہیں کہا کہ ان کو اس لیے کوٹ میں بلالیا گیا کہ وہ مہاجر ہیں اب کہا جا رہے ہیں اس پر بات کریں گے ایک وقفے کے بعد وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدد وقفے سے پہلے ہم یہ بات کرے تھے کہ اسلم بیگ صاحب بھی اردو سپیکنگ تھے اور وہ سپریم کورٹ میں آتے تھے تو جو اسغر خان کیس تھا اس میں جو اسلم بیگ صاحب ہیں یہ تقریباً ایک سو سترہ مرتبہ سپریم کورٹ تشریف لائے ایک سو سترہ مرتبہ اور کئی کے گھنٹے وہ سپریم کورٹ میں آ کے بیٹھ رہتے تھے اور سلمان رایہ صاحب اس کو کنفرم کریں گے کیونکہ سلمان رایہ صاحب اسغر خان صاحب کے وکیل تھے اس کیس میں اب سلمان رایہ صاحب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں یہ جو غداری کے الزام کی بات ہو رہی ہے چودی شجاعت صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ اگر کمانڈر انچیف جو ہے وہ اس کو آپ نے غدار بنا دیا تو پھر پیچھے کہ رہ جائے گا مسئلہ یہ ہے کہ کمانڈر انچیف کے اپنے جو ساتھی ہیں وہ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ سرف کیا تو میں آپ کو ایک ان کے ایسے ساتھی کے بارے میں جو انکشاف کافی عرصہ پہلے انہوں نے ہمارے پروگرام میں کیا تھا اس پہ آپ سے تبصرہ چاہوں گا کہ وہ ساتھی جو ہیں وہ پنجابی بھی نہیں ہیں وہ پختون بھی نہیں ہیں وہ بلوج بھی نہیں ہیں بلکہ وہ جو ان کے ساتھی ہیں وہ بھی مہاجر ہیں اور اردو سپیکنگ ہیں جناب لیفٹ نے جنرل ریٹائر شاہد عزیز صاحب انہوں نے ہمارے پروگرام میں اپنے بوس کے بارے میں کیا بتایا ذرا سنیے کیا پاکستان میں کچھ ائر بیسز امریکہ کو دینے کا جو فیصلہ تھا آپ نے اس کی حمایت کی تھی یہ فیصلہ اس طرح ہوا نہیں کہ کوئی اس کی حمایت کرتا ہو چھائی نہیں آپ سے کسی نے نہیں ایک دفعہ پریزیڈنٹ آئے تھے وہ کور کمانڈر کانفرنس نہیں تھی لیکن وہاں پر جب وہ کبھی آتے تھے جی ایچ کیو میں اور کم ہوتا تھا کیونکہ وہ اتنے کاموں میں مشغول ہوتے تھے تو وہ وہاں پر وائس چیف سی جی ایس ڈی جی ایم او ڈی جی ایم آئی کبھی کبھی ڈی جی آئی ایس پی آر بھی بیٹھے ہوتے تھے اور ایم او کے کچھ اور آفسر جو پریزینتیشن وغیرہ کے سنسلے میں وہاں ہوتے تھے اس فورم میں یہ بات ہوئی تھی پریزیڈنٹ نے کہا کہ امریکہ ریکویسٹ کر رہا ہے کہ ہمیں جیکب آباد ائر فیلڈ پر کوئی فیسلیٹی پروائیڈ کر دی جائے کہ اگر ہمارا کوئی جاز ایٹ ہو جائے تو پائلٹ کی جان بچانے کے لیے اس کو وہاں ٹیچ راؤن کی اجازت دی جائے تو جتنے لوگ بیٹھے تھے سب نے اس کو اپوز کیا کہ پریزیڈنٹ نے شروع میں کمیٹمنٹ دی تھی کہ پاکستان اس جنگ میں ٹوٹلی نیوٹرل رہے گا اسی بات پر لوگ آمادہ ہوئے تھے اس جنگ میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس سلسلے میں تو جب پریزیڈنٹ کو کافی اپوزیشن ملی تو پریزیڈنٹ نے کہا کہ میں امریکہ کو اس چیز کی کمیٹمنٹ دے چکا ہوں مجھے پرائیوٹ کنیکشن کے ذریعے یہ پتا چلا کہ پسنی ائرپورٹ بھی اسی طرح امریکنز کے پاس ہے اور شروع سے ہے اور مجھے اس کا پتا نہیں تھا اور وہ ایک ائر فورس کے افسر نے جی ایک ائر فورس کے افسر نے بتایا جو پسنی پہ لیازون آفسر تھا اور اس نے کہا ایک پی ایف کا لیازون آفسر جیکب آباد میں بھی ہے اور ہم دونوں دونوں آپس میں وزٹ بھی ایکچینج کرتے ہیں تو یہ آپ نے سنا جنرل شاہد عزیز نے بتایا کہ جس فورم پہ پرویز مشرف صاحب نے یہ بات انہیں بتائی وہ کور کمانڈرز کانفرنس نہیں تھی بلکہ ایک چھوٹا سا فورم تھا اور وہاں پر بھی اس ان کی تجویز کو اپوز کیا گیا لیکن ان سب کو بتایا بغیر پرویز مشرف نے پاکستان کے جو فوجی اڈے تھے وہ امریکہ کے حوالے کیے اور پھر وہاں سے ڈرون اٹیکس پاکستان کے اندر ہوتے تھے سلمان اکرم ریہ صاحب چوزی شجاعت صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ پرویز مشرف کو یہ نہ کہیں کہ انہوں نے غداری کیے لیکن امیر صاحب جب ہم یہ لفظ آئین میں جو استعمال ہوگا ہے ٹریزن یا ہائی ٹریزن اس کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو وہ غداری ہم ترجمہ کرتی ہیں اور غداری سے ایک تصور یہ ابرتا ہے کہ رات کی تاریکی میں کسی نے دشمن کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف کوئی سازش کی اور وہ شخص غدار ہے آئینی روح سے قانونی روح سے یہ لفظ استعمال ہوا ہے کسی اس شخص کے ایسے شخص کے لیے اس نے بڑے پیمانے پہ آئین کو پامال کیا ہو یہ اس کا ایک تقنیقی استعمال ہے آئین میں یہاں ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف وہی شخص غدار ہے جس نے اس قسم کی سازش کی ہو جو بات جنرل صاحب اس ٹپ میں فرما رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے غداری کے زمرے میں آئے ہو سکتا ہے نہ آئے لیکن ہم نے اس وقت آرٹیکل چھے کے تناظر میں اس لفظ کا احاطہ کرنا ہے آرٹیکل چھے میں جو استعمال ہوا ہے یہ لفظ اس کا تعلق ہے آئین کی بڑے پیمانے پہ سبرجن اس کو آپ کہلیں اس کو آپ سبروگیشن کہلیں اس کو آپ اوبینس کہلیں سسپینشن کہلیں یہ تمام چیزیں یہ تمام الفاظ جو ہیں ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ آپ نے آئین پہ عمل کو ناممکن بنا دیا لیکن آئین قانونی طور پہ تو نہ سبروٹ ہو سکتا ہے نہ سسپینڈ ہو سکتا ہے نہ انبینس رکھا جا سکتا ہے کوئی قانونی طریقہ نہیں ہے صرف طاقت کے زور پہ ٹینکوں کی دھمکی دے کر آپ آئینی عمل کو معتل کر سکتے ہیں لیکن آئین کو قانوناً آپ اٹھا نہیں سکتے سسپینڈ نہیں کر سکتے اس کو آئین نے کہا کہ جو شخص یہ کرے گا وہ ہائٹ ریزن کا ترجمہ آپ اس کا غداری کر دیجئے غداری کا مرتقب ہوگا لہذا اس کو کسی اور طرف جذباتیت کی طرف لے جانا میں سمجھتا ہوں آئین کے ساتھ بھی نائنصافی ہے قانون کے ساتھ بھی نائنصافی ہے اور یہ چیز بھی ہم ازہم میں رکھنے چاہئے کہ پاکستان کی سینٹ جو ہے جس کے ممبر ہیں چوزی شجادسہ وہ سینٹ دو مرتبہ پروید مشرف کے ٹرائل کا مطالبہ کر چکی ہے اور ایک مرتبہ جو مطالبہ تھا وہ ایک یونینمس ریزولوشن کے ذریعے ہوا تھا چھا رشید رجوی صاحب جو یہ جو جس کیس میں پروید مشرف صاحب کو یہ کہا گیا کہ انہوں نے آئین کے ساتھ سنگین غداری کا ارتقاب کیا یوزر پر ڈیکلیئر کیا گیا تو اس وقت تو آپ تھے سندھ ہائی کورٹ بار کے صدر تھے اور ہائی کورٹ بار ہی کا یہ کی یہ پٹیشن تھی تو آپ کیا کہیں گے کہ واقعی پروید مشرف صاحب کو غداری کے الزام سے استثناء دے دینا چاہیے صرف یہ کہا جائے کہ نہیں انہوں نے ایک چھوٹا تھا جرم کیا جی رشید رجوی صاحب کی آڈیو میں کوئی پرابل ہو گیا جی اچھا تاریخ محمود صاحب میں یہاں پہ آپ کو ایک اور کلپ بھی سنوانا چاہ رہا ہوں چودری پروید لائی صاحب کا کیونکہ چوئی شجاعت صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ کریں اور مجھے اور پروید لائی کو بھی اس الزام میں شامل کریں لیکن ایک اور الزام بھی ہے اور وہ الزام غداری کا نہیں ہے وہ کوئی اور الزام ہے ذرا سنیں وہ پروید لائی صاحب نے ہمیں کیا بتایا تھا کہ میئی دوزار ساتھ میں جب افتخار محمود چودری صاحب جی ٹی روڈ کے راستے سے لہور آ رہے تھے تو کھاریاں کے قریب ان کے کافلے پر فائرنگ کا ایک منصوبہ بنایا گیا تھا اور آپ کو اس کا پتہ چل گیا تھا کیا یہ بات درست ہے جیہاں بالکل صحیح ہے اور وہ منصوبہ تھا اس طرح کہا کہ پہلے تو بڑے 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 نہیں ہوتے وہ جس میں ایکسپورٹ کرتے ہیں ٹرالرز وہ کھڑے کے گجرہاں کیے جائیں وہاں روکا جائے ٹیئر گیس ہو اس کے بعد پھر کھاریاں سے فائرنگ کرائی جائے وہ جو پہاڑیاں پبی کی اور وہاں اگر کوئی نہ کچھ ہوا تو پھر گجرات کے قریب جو ہے یہ ان کا پکا راستہ روکا جائے اور یہ لہور نہیں پہنچنے جائے یہ منصوبہ کس نے بنایا تھا یہ بس بنایا تھا جن لوگوں نے آپ کو بھی پتا ہے جب آپ کو پتا چلا اس منصوبے کے بارے میں تو آپ نے کیا کیا ہم نے ایک تو جو بات ہوئی وہاں ہم نے یہ کہا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور پھر بلکہ مجھے فون بھی آیا کچھ لوگوں کہا جی آپ پھڑے بڑے ڈالتے ہیں پرویز مشرف کا فون آیا بہر آیا ان کا میں نے کہا مشرف صاحب کا فون آیا آپ نے کیا کہا میں نے ان کو کہا جی کہ یہ ہمیں کرنے دیں آپ اس میں نہ آئیں کہنے کہ نہیں تم پھڑے پھڑے بہت ڈالتے ہو یہ اس طرح نہیں ہونا چاہے میں نے کہا جی کہ نہیں اچھا جی رشید رزیو صاحب یہ غداری کا الزام تو نہیں ہے چودری پرویز علائی صاحب نے یہ اعتراف کیا کہ مشرف صاحب کے دور میں افتخار چودری صاحب کے کافلے پہ فائرنگ کا منصوبہ بنائے گیا تھا پرویز علائی صاحب نے پرویز مشرف کو کہا کہ یہ غلط ہے یہ مت کریں اچھا اب آپ یہ بتائیں گے جو غداری کا الزام ہے اس پہ چودری شجاعت صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ایک آئینی ترمیم کے ذریعے اس لفظ کو ختم کر دیا جائے آپ کا کیا موقف ہے دیکھیں میر صاحب میں کوئی دس پندرہ دن سے مختلف ٹی وی چینلز پر یہ بحث دیکھ رہا ہوں اور آپ کو ایک واضح گروپنگ نظر آئے گی جو لوگ ماضی میں پرویز مشرف کی حکومت کے بینیفیشری رہے ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس ٹرائل کو ثبوتاج کرنا چاہتے ہیں اور باقی لوگ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ ٹرائل کنکلوڈ ہو تو آپ یہ دیکھیں گے جہاں سے بھی یہ بات آ رہی ہے آپ اس کو دیکھیں کہ اس کا اس نو سال دس سال میں کیا کنڈیکٹ رہا ہے وہ بینیفیشری ہیں شتودری شجاہ صاحب بھی بینیفیشری ہیں پرویز الہی صاحب بھی بینیفیشری ہیں اور بھی بہت سے سیاسی پارٹیاں بہت سے وکلا جو زمانے میں ایڈوکیٹ جرنل لاو منسٹر رہے ہیں آج وہ آپ کے ٹاک شو میں بیٹھ کے وہ یہی باتیں کرتے ہیں چھوٹے موٹے نکتے نکالتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کچھ ایکر پرسنز کو بھول گئے بلکل وہ لوگ بھی وہ میں آپ کے حسن کے لیے چھوٹ رہا ہوں چلیں چلیں آپ نے ایک اچھی بات کی ہے اور صحافیوں کا ذکر آیا تو چلتے چلتے میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ مجھے دور میں یہ ایک روایت تھی کہ جب کسی ٹی وی چینل سے کوئی شکایت پیدا ہوتی تھی تو اس ٹی وی چینل کی نصریات کو بند کر دیا جاتا تھا تو ابھی بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے اور کراچی اور سندھ کے مختلف شہر جو ہیں وہاں پہ ایک ٹی وی چینل کی نصریات کو بند کیا گیا ہے وجہ کچھ بھی ہو اس ٹی وی چینل کے خلاف اس اینکر پرسن کے خلاف اعتجاج کرنا آپ کا حق ہے لیکن خفیہ طریقے سے کسی ٹی وی چینل کی نصریات کو جام کر دینا یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آپ کے اندر سے پروید مشرف ابھی نہیں نکلا ایک وقفہ وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں پروید مشرف صاحب کی میڈیکل رپورٹ سے بات شروع ہوئی تھی اور اب بات جو ہے وہ اس ٹرائل کے حوالے سے جو سیاست کھیلی جا رہی ہے اس پہ بات ہو رہی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پروید مشرف صاحب کے ہسپتال جانے سے کچھ دن پہلے میڈیا کو ایک تصویر جاری کی گئی تھی جس میں وہ اپنے فارم ہاؤس میں آپ کو نظر آ رہے تھے اور فارم ہاؤس کے اندر وہ ایک بگی میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ ان کا کتہ بھی تھا اور ان کے دو دوست بھی تھے تو اس تصویر کو اگر آپ دیکھیں تو وہ بڑے خوشباش نظر آ رہے تھے لیکن اب پتا چلا ہے کہ ان کے کندے میں بھی پرابلم ہے اور ان کے باقی جسم کے حصے ہیں وہاں پہ بھی درد ہے میں نے رشید رجوی صاحب سے بات کرنیا لیکن جس اس تاریخ سے اگر آپ برا نہ منائیں تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا یہ آپ کا جو کندہ ہے یہ فریز ہے مجھے یہ لیفٹ ہے نا یہ فروزن شولڈر بھی ہے میرے گھٹنوں میں یہ پرابلم ہے بیک ایک میرا بڑا پرابلم ہے اسی وجہ سے مجھے سائیوال جیل سے مجھے شفٹ اس لیے کیا گیا اور میرے دانتوں میں بھی تکیش ہے آپ میرے پروگرام میں کیوں آئے ہیں نہیں وہ اس لیے ہے اللہ کا شکر ہے دل پر معاملہ نہیں پہنچا دل کا معاملہ سیدہ سکتا ہے پیٹیکل رپورٹ کے مطابق نہیں وہ ٹھیک ہے لیکن یہ تو کامن بھی لیکن دیکھیں لیکن یہ چار بیماریے تو مجھے ہیں آپ کو ہیں رشید رزوی صاحب مجھے آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ ایمکو ایم کے قائد جناب علطا حسین صاحب نے فرمایا کہ پرویز مشرف صاحب کی تظلیل اس لیے کی جاری ہے کہ وہ مہاجر ہیں تو آپ کراچی میں بیٹھے ہیں اور آپ بھی اتفاق سے مہاجر ہیں تو کیا آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ جب آپ پرویز مشرف پر تنقید کرتے ہیں تو دراصل آپ کسی مہاجر کی توہین کر رہے ہیں نہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ملزم ہے تو اگر وہ پنجابی ہے پشتون ہے بلوچ ہے کوئی بھی ہے اس کے خلاف ٹرائل تو ہونا چاہیے اس میں اس وجہ سے تو کوئی ایکزمشن یا کوئی کنسیشن یا کوئی پریولیجز تو نہیں زبان کے بنیاد پر ایکسٹینڈ ہونا چاہیے اچھا چلیں ٹھیک ہے بڑی آپ نے دریا کو کوزویں بند کر دیا اچھا میں سلمان اکرم راہی صاحب جاننا چاہوں گا لیکن ایک دوبارہ میں پرویجز راہی کی والے سے یہ پرویجز راہی صاحب نے فرمایا وہ تو ٹھیک ہے لیکن اس میں چودری شجاہ صاحب کا بڑی کانٹریبویشن تھی بڑا پوزیٹیو روز یہ جو حملہ تھا افتخار چودری صاحب نے یہ شجاہ صاحب نے رکھا چودری شجاہ صاحب کی بڑی پوزیٹیو کانٹریبویشن تھی ہمیں اس بات کا اور ایک اور بتا مد بھولیں کہ بارہ مئی کو پھر وہ ہو گیا تھا بارہ مئی کو پھر خور گیا تھا چند دن بعد اچھا چلیں ٹھیک ہے سلمان اکرم راہی صاحب ایک دوبارہ میں ایک بری سی عادت پڑ گیا پرانے کلپ چلانے کی لیکن یہ بہت ضروری ہے تاریخ کا حافظہ ہے تاریخ کا حافظہ ہے تو یہ کلپ جب پرویجز مشرف صاحب پاکستان کے صدر تھے مردے آہن تھے تو ہم نے اس وقت بھی چلایا تھا لیکن آج اس لیے چلانا ہے کہ آج پھر اس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے ذرا سنیے الطاہ حسین صاحب نے ایک بات کی تھی انڈیا میں جا کے اور اس وقت مشرف صاحب صدر تھے کیا کہا تھا الطاہ حسین صاحب نے کہ the division of the subcontinent was the greater greatest blender in the history of mankind it was not the division of the land but the division of the blood میں انڈیا کی government کی پوری ٹیم سے opposition سے یہ درخواست کروں گا کہ جو پاکستان کی establishment میں آج کے بعد اگر کوئی تانہ مہاجروں کو حجرت کرنے والوں کو یہ دے تو میں انڈیا کی حکومت اور انڈیا کے تمام opposition سے تمام human rights پر believe کرنے والوں سے یہ request کروں گا کہ خدا کے لیے آپ انہیں مات کریں اور اپنے آپ بنا لیں اچھا سلمان صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ پورا پنجاب مہاجروں سے بھرا ہوا ہے جو مشرقی پنجاب سے لوگ حجرت کر کے آئے تھے اور جمہو کشمیر سے لوگ حجرت کر کے آئے تھے اور باقی بھی لوگ حجرت کر کے آئے تھے تو وہ مہاجر صرف اردو بولنے والے نہیں ہیں ان کی بھی بڑی قربانی ہیں باقی لوگوں کی بھی قربانی ہیں لیکن سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ جو بات التاہ حسین صاحب نے دوزار چھے میں انڈیا میں کی تھی اگر یہی بات کوئی اے این پی کا لیڈر یا پیپلز پارٹی کا لیڈر یا مسلم لیگ نون کا لیڈر انڈیا جا کے کرتا تو اس وقت پرویز مشرف صاحب اس کے ساتھ کیا کرتے اس کی بولتا واپسی نا ممکن ہوتی اور وہ آج غداری کی سزا کٹ چکا ہوتا یا تختہ ادار پر اٹک چکا ہوتا جو اکبر بکتی صاحب کے ساتھ ہوا حالانکہ اکبر بکتی صاحب نے یہ بات نہیں اکبر بکتی صاحب نے الطاف حسین کے علاوہ کسی کے لیے ممکن تھا تو جسیس طارق صاحب میں بھی اس چیز کے خلاف ہوں گے کسی کو غدار کہا جائے لیکن یہ سوال تو آپ پیدا کر دیا نا الطاف حسین صاحب کے بیانات میں یہ سوال پیدا کر دیا ہے کہ اگر جو بات الطاف حسین صاحب نے کی دوزار چھے میں بھارت میں جا کے دلی میں کھڑے ہو اگر وہ بات نواز شریف کریں یا وہ بات عاصف زرداری کریں یا وہ بات عمران خان کریں تو مشرف صاحب نے تو ان کو نہیں چھوڑنا تھا ایک بات بتاؤ ہم بڑے بد پاکستان شاید دنیا کا واحد ملک ہے جس میں ملک توڑنے کو تو ہر وقت آدمی تیاری بیٹھا ہوتا ہے دیکھیں نا یہ بڑے دکھ کی بات یعنی کہ مزاق بنایا ہوئے ہم لوگوں نے میرا خیال ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھیں کم سے کم کوئی کسی جگہ تو ایک لائن ڈراؤ کر لینی چاہیے یہ جو ہے نا بولنے کی ازادی اس بولنے کی ازادی پر کہیں نہ کہیں ہم کو اپنے طور پر جو ہے نا پابندی لگانی چاہیے کیونکہ جو جس کے دل میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے آئین کا مزاق اڑا لیں گے ملک کا ازام دائیں گے مذہب کا مزاق جس کا جو دل میرا خیال ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اچھا اب رشید رضی صاحب آخر میں یہ بتائیے کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ پروید مشرف صاحب کا ٹرائل ہو جائے گا یا کچھ لوگوں کو ابھی بھی یہ یقین ہے کہ ٹرائل نہیں ہوگا اور وہ بیرون ملک چلے جائیں گے آپ کیا کہتے ہیں کیا ہوگا میں کوئی جو وہ تو نہیں ہوں پامس لیکن میری ایک طالب علم کے حیثیت سے خواہش ہے رائے ہے کہ یہ ٹرائل کو اپنے منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے ٹھیک ہے اچھا سلمرائی صاحب یہ جو میڈیکل رپورٹ آپ نے دیکھی ہے اس میڈیکل رپورٹ کو سامنے رکھ کر یہ جو ایک مفروضہ قائم کیا گیا ایک جو افواہ گھڑی گئی کہ جی فوج جو ہے وہ پروید مشرف کے پیچھے ہے اور فوج کی قیادت جو ہے وہ نراض ہے اس حکومت سے کہ یہ ٹرائل کیوں ہو رہا ہے یہ رپورٹ اگر سامنے رکھی جائے تو کیا فوج جو ہے وہ اس میں پارٹی نظر آ رہی ہے دیکھیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس بارے میں رپورٹ بہرحال ڈاکٹر صاحبان نے لکھی ہے اور ڈاکٹری کے پیشے کا ایک اپنا تقدس ہے اور کوئی بھی ڈاکٹر میں سمجھتا ہوں بالکل غلط بات نہیں لکھ سکتا اسی لئے اس رپورٹ میں ہمیں کوئی ایسی خوفناک بیماری نظر نہیں آ رہی جس کو دیکھتے ہی ہم کہیں کہ شخص بچارہ کیوں پاکستان میں اس کو فوراں باہر بھیجو اس میں جو بات ہوئی ہے بہت ہی معمولی سی بیماریوں کا تذکرہ ہے یہاں پر لہٰذا یہ کہنا کہ فوج کا کیا رویہ ہے کیا عمل دخل ہے یہ مفروضہ ہی ہوگا لیکن آپ بھی بیان کر چکے ہیں مختلف اخباروں میں بھی آ رہے ہیں اس دن جو روٹ لگا جس طرح لے کے گئے اسلامباد سے عام فورسز انٹیچوٹ جو کہ خاصے فاصلے پہ ہے دریگر اسپتال تھے جو نزدیک تھے تو یہ تمام باتوں نے چہمگوئیوں کو افواؤں کو جنم دیا ہے لیکن اس سب کا نتیجہ اب یہ ہے کہ پوری قوم کے سامنے یہ صورتحال بلکل آیاں ہے کہ یہاں ٹرائل ہونے میں کوئی عمر مانے نہیں ہے ان کی حالت ایسی نہیں ہے سٹریچر پہ اس نے مبارک کو عدالت میں لیا گیا تھا اگر ضروری ہو تو یہ بھی کیا جاتا ہے اب اگر وہ چلے جاتی ہیں اس رپورٹ کی بنا پر یا کوئی اور بیماری ان کو کل لاحق ہو جاتی ہے اچانک اور وہ جلے جاتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ پوری قوم کو ایک پیغام ہوگا کہ اس ملک میں ابھی تک قانون کی حکمرانی رائج نہیں ہوئی بہت بہت شکریہ سلمان رکم راہ صاحب جناب تارک محمود صاحب رشید عریضی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اور ہم نے پرویز مشرف صاحب کی جو میڈیکل رپورٹ آج عدالت میں پیش کی گئی اس پر بھی بات کی اور جو ٹرائل ہے یہ آگے چلے گا نہیں چلے گا اس پر بھی بات ہوئی ہے اور ایک بات واضح ہونی چاہیے کہ پرویز مشرف کے ٹرائل کا مطلب قطن یہ نہیں ہے کہ پوری فوج کا کوئی ٹرائل کر رہا ہے یا فوج کی کردار کشی کی جاری ہے ہاں پرویز مشرف کے کچھ حامی جو ہیں وہ فوج کو گسیڑنے کی کوشش ضرور کر رہے ہیں پہلے وہ فوائیں پھلا رہے تھے کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ آئیں گے اور مشرف صاحب کو لے جائیں گے سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے معاملہ کلیر کر دیا کہ وہ مشرف صاحب کے معاملے پہ حکومت پاکستان سے کوئی بات نہیں کرنے آئے میڈیکل رپورٹ سے بھی بہت سی چیزیں واضح ہو گئی ہیں لہٰذا اب اگر افوائیں پھلانے کی بجائے اور اس معاملے میں فوج کو گسیڑنے کی بجائے ٹرائل کو اس کے انجام تک پہنچنے دیا جائے تو اسی میں سب کا بھلا ہے برنہ اگر خدا نہ خواستہ یہ ٹرائل اپنے انجام کو نہ پہنچا تو پھر آپ پاکستان میں کسی قانون توڑنے والے کسی آئین توڑنے والے کو نہ تو دہشتگرد کہہ سکیں گے اور نہ ہی آپ کبھی قانون کی بالا دستی کی بات کر سکیں گے اور سب سے بڑی بات یہ کہ ذرا سوچئے کہ قائد عظم کے پاکستان میں اگر کوئی آئین چکن جنرنیل جس کو سپریم کورڈ نے یوزر پر ڈکلیر کیا ہے غاصب اس کا ٹرائل نہ ہو اور اس ملک میں منتخب وزرائل فانسیاں چڑ جائیں وہ جیلوں میں جائیں اور وہ جلاوطن بھی ہو جائیں تو پھر ایک ایسی ڈوائیڈ اس ملک میں پیدا ہوگی جو شاید کبھی ختم نہیں ہوگی رشید عریضی صاحب نے برکر صحیح بات کی کہ ایک ڈوائیڈ جو ہے وہ اب سامنے آ رہی ہے میڈیا میں بھی سیول سوسائیٹی میں بھی سیاست میں بھی جو جمہوریت پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں وہ ایک طرف ہے اور جو جمہوریت کی آڑ میں ہمیشہ عامریت کا کاروبار کرنے والوں کو سپورٹ کرتے ہیں وہ دوسری طرف ہے تو یہ ایک ڈوائیڈ ہے آپ بھی ان تاریخی لمحات میں اپنا جو حافظہ ہے اس کو ذرا تیز کریں اور ان شخصیات کو کبھی نہ بھولیں جو لائن کے اس طرف کھڑی ہیں اور لائن کے اس طرف کھڑی ہیں جو لائن کے اس طرف کھڑی ہیں وہ کون ہیں جو اس طرف کھڑی ہیں وہ کون ہیں ان کو ہمیشہ یاد رکھی گا یہ کون ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ